بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹن آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے خود سے گھر میں تیار کی ہیں اسی ڈیزائنی کی مناسبت سے تو چلیں اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ادھر میں نے فیوزنگ پیپر کا ایک پیس لی ہے یہ جس کی لمبائی 14.5 انچیز تک تھی اور جو چڑائی ہے 5 انچیز تک تھی اب جو یہ میں نے مارکنگ کرنی ہے یہ آپ لوگ نے دھیان سے دیکھنی ہے ادھر جو ہمارا مین راؤنڈ نیک ہے یہ اس کی مارکنگ کروں گے جو کہ میں نے 3.5 انچیز تک چڑائی لی ہے جو کہ بلکل مناسب ہے زیادہ یہ براڈ نیک نہیں ہوگا اور اس کے جو ایک میں نے ڈیپنس کا نشان 4.5 انچیز پر لگایا اور دوسرا میں 7 انچ پر لگاؤں گی تو یہ جہاں جہاں میں نے 4.5 انچیز کا مارک لگایا ادھر میں 1.5 انچیز کا مارک لگاتے ہوگے اب نیچے جو 7 انچیز کا مارک لگایا ہے اس طرح یہ اس کے اندر یہ میں نے وی یہ شیپ بنا لی ہے اب یہیں سے جو ایک پراپر جو راؤنڈ کی شیپ ہوتی ہے یہ میں دیتے ہوئے اوپر جو میں نے 3 انچیز کا مارک لگایا یہ اس کے ساتھ میں نے ملا دی ہے اور نیچے سے یہ بلکل انچیز سے لے کے یہ اوپر تک یہ میں نے 3 انچیز تک تک یہ 3 انچیز رکھتے ہوئے یہ مارک لگایا اب یہ جو نیچے کا جو مارجن ہے یہ میں اوپر سے 1 انچیز تک لیتے ہوئے اور یہ جدر سے وی شیپ دی تھی ادھر بھی 1 انچیز تک لیتے ہوئے اب ان مارک کو آپس میں اس طرح یہ ملا لوں گی اب جیسے ہی وی سے یہاں سے اس طرح یہ تھوڑی سی اندر کی طرف یہ گلائی دیتے ہوئے تو یہ میں نے شیپ دے لی ہے اب یہ جو ہم نے مارکنگ کی ہے اسی کے اکارڈنگ یہ میں نے نیک کی کٹنگ کرتے ہوئے سیپرٹ سے فیبرک پہ یہ میں نے پریس کے ساتھ اس کو پیسٹ کر لیا تھا اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمنا سب جو فیبرک کا مارجن چھوڑا ہے یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگاتے ہوئے فیوزنگ پیپر تک تو اس فیبرک کو یو ایچیو کی مدد سے جو ہے اچھے سے یہ فولڈ کر لوں گی اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنی فینشنگ کے ساتھ یہ جو نیک ہے اس میتھرڈ سے تیار ہوگا اور بہت کام ٹائم میں یہ جو ہے نیک کی ڈیسائننگ یہ کمپلیٹ ہوگی تو جی یہ دیکھیں میں نے دونوں سائٹ سے فیبرک اچھے سے فولڈ کر لیا اور یہ سٹلیپس ہیں یہ میں نے تیار کی ہیں یہ ایکشلی یہ جو ریبن ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اریب شیپ میں ہوتا ہے تو یہ بزار سے آم مل جاتا ہے تو میں نے جیسا کہ آپ لوگوں نے سٹارٹ میں دیکھا کمیز پر ڈیزائننگ کی تھی اسی اسی ڈیزائننگ ایمبرائیڈری کے مناسبت سے یہ کلر میں نے لیتے ہوئے تو یہ جو گھوٹی ہے یہ بھی بزار سے آم مل جاتی ہے تو یہ میں بلکل اس کو یہ کنارے پر رکھتے ہوئے تو یہ سٹیچ لگا لوں گی اور جیسا کہ میں نے جو کلر کمبینیشن میں نے ایمبرائیڈری میں یوز کی ہے انشاءاللہ اس کی بھی ویڈو آپ لوگوں کو بہت جلد میری چینل پر ملے گی تو یہ اسی کلر کمبینیشن کی مناسبت سے یہ میں نے کلر لیتے ہوئے تو اس طرح یہ میں نے یہ ڈورییں یہ تیار کر لی ہیں اور اس طرح جو ڈیزائننگ ہے بہت ہی آسانی سے اور بہت کام ٹائم میں ہو جاتی ہے اب یہ جو ڈوریاں یہ فور انچیز تک میں ان کی یہ کٹنگ کر لوں گی اور یہ بلکل سیم سائز سے جو تینوں کلر ہیں ان کی کٹنگ کرنی ہے تاکہ جو ان کا شیپ ہے سائز ہے وہ ایکول آئے تو اب اس طرح یہ کٹنگ کرتے ہوئے یہ شاور کے ساتھ میں نے پانی لگا لیا تھا پھر اس کو یہ پریس کے ساتھ کچھ اس طرح یہ رونڈ شیپ دیتے ہوئے تو میں پریس لگا لوں گے اور جب یہ شیپ دینی ہے جو گوٹی آلی سائیڈ ہے یہ اوپر کی طرف آپ لوگوں نے لانی ہے یعنی کہ جو گوٹی آلی سائیڈ ہے وہ باہر کی طرف آنی چاہیے تو اسی طرح ہر کلر جو یہ سٹریپ پہ ہے اس کو پریس کر کے اسی طرح یہ میں اس کی شیپ دے لوں گی تو اسی طرح یہ جو سٹریپس ہیں ان کو شیپ دینے کے بعد اب سمپلی یو ایچ یو کی مدد سے ان سٹریپس کو یہ میں یہ پیسٹ کر لوں گی اور اس میتھرڈ سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنی فینشنگ کے ساتھ جو یہ نیک ہے جو ہے تیار ہوگا اور اس کو بنانے میں بلکل جو آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی کم لگے گا اور کم ٹائم میں انتہائی خوبصورت جو یہ نیک ہے یہ تیار ہو جائے گا تو جیسا کہ یہ میں پہلے بلو اور ریڈ کی یہ سٹریپس ون بائی ون یہ لگا رہی ہوں اور یہ جو سٹریپ سے میں نے جو ریمن لیا تھا یہ میں نے دو دو میٹر ہر کلر کا لیا تھا تو اس دو میٹر میں ہی یہ جو اسلیپ پہ بھی ڈیزائننگ ہو گئی تھی اور جو نیک ہے یہ بھی تیار ہو گیا تھا تو اب یہ جو ییلو کلر ہے یہ ایک سٹریپ کے اوپر سے اور ایک کے نیچے سے گزارتے ہوئے تو ان کو بھی یہ میں آپس میں اس طرح یہ پیسٹ کر رہی ہوں اور جس طرح اس سائٹ پہ یہ جو سٹریپس ہیں یہ پیسٹ کی ہیں بلکل اسی طرح یہ دوسری سائٹ پہ بھی یہ میں پیسٹ کر لوں گی اور یہ پیسٹ کرنے کے بعد اوپر سے یہ میں نے پونیچ کا جو ہے سلائی کے لیے چھوڑ دی ہے تو اب اس کو نیک کو میں نے کمیز کی اُلٹی سائٹ پہ یہ سٹیچ لگانے کے بعد اب یہ جو نیک ہے اس کو سیدھی سائٹ پہ یہ اس طرح اُلٹا دی ہے تو یہ اُلٹا کے تو یو اچ یو لگاتے ہوئے نیچے سے تو یہ بلکل سینڈر میں میں نے جو نیک ہے یہ پیسٹ کر لیا تھا تو پہلے یہ جو یہ مین نیک کی یہ میں نے سٹیچ لگائی تھی تو یہ سٹیچ لگانے کے بعد اب جو باہر والی جو سلائی ہے وہ میں لگا لوں گی اور اگر آپ لوگ پر فرس ٹائم میرے چینل پہ تشریف لائیں تو پلیس آپ لازمی میرے چینل کا وزٹ کیجئے گا کیونکہ میں بہت ہی جو کمپلیک ایڈیڈ ڈیزائن ہوتے ہیں ان کے بہت ہی ایزی وے میں جو ٹوٹوریل ہیں اپلوڈ کرتی ہوں اور میرے چینل پہ آپ لوگوں کو ہر طرح کی جو ایڈریس ڈیزائننگ ملے گی تو اب یہ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں اب باہر والی سلائی یہ میں نے لگا لی ہے اور یہ میں نے ڈبل پیر کی لگا لی ہے تو ایکشلی جو یہ میں نے کلر ڈیزائننگ میں یوز کی ہیں ان کلر کے جو بٹن تھے وہ بزار سے نہیں تھے ملے تو یہ بٹن بھی گھر میں میں نے خود سے ہی یہ تیار کی ہیں جو کہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی فینشنگ کے ساتھ ہے یہ تیار ہوئے تھے تو یہ اس طرح سکویر پیسے لیتے ہوئے جیسا کہ میں نے پہلے بھی جو ہے ڈیزائننگ میں گھوٹی کا استعمال کیا تو یہ بٹن میں بھی یہ میں یہ گھوٹی کا ہی یوز کرتے ہوئے تو یہ کراسنگ میں یہ میں نے جو گھوٹی ہے یہ لگا لی ہے اور ایکشلی میں نے پہلے بھی دو تین ویڈیوز بٹنوں کی اپ لوڈ کیوں ہی ہے جو کہ میں نے گھر میں ہی خود سے یہ تیار کیے تھے اور یہ میڈے میڈیم سائز کا جو بٹن ہے یہ میں لیتے ہوئے اور یہ جو کراس ہے گھوٹی کا اس کو بلکل بٹن کے سنٹر میں کرتے ہوئے تو یہ کپڑا جو ہے یہ اچھے سے آپ لوگ نے پکڑ لینا ہے تو اب اس طرح یہ پکڑنے کے بعد اب یہ جس کلر کا جو یہ فیبرک ہوگا اسی کلر کا یہ تھرڈ لے کے تو اس طرح یہ راؤں دیکھ کے تو اچھے سے یہ گرا لگا لینا ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ انتہائی فینشنگ کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ جو یہ بٹن یہ تیار ہوگا تو اب جو یہ مناسب فیبرک چھوڑتے ہیں باقی جو ایکسٹر ہے یہ میں نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے اور یہ کٹنگ کرنے کے بعد اب یہ جو فیبرک رہ گیا ہے اس کو یہ اس طرح ہم اس کو یہ جلا دیں گے اور یہ جیسے تھوڑا تھوڑا جلا کے یہ تو پریس کرتے جائیں گے تاکہ یہ جو پارٹ جلے گا جو ہم نے تھریڈ یوز کیا یہ اس کو بھی یہ اپنے ساتھ لے لگا تو یہ جی یہ میں نے یہ بٹن تیار کیے تھے یہ بہت ہی خوبصورت بنے تھے یہ پرائی بٹن میں آپ لوگوں کو اس وڈیو کا بھی لنک مل جائے گا تو یہ اسی طرح یہ ہے اس کا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو یہ جلاتے ہوگے تو یہ میں کسی بھی ٹھوس چیز پر اس کو اس طرح یہ پریس کرتے جائیں گے تو سیم اسی طرح جو دوسرے جو کلر کے بٹن تھے وہ بھی میں نے تیار کر لیا تھے اب اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ یہ میں نے یلو کلر کا تیار کیا اور یہ بھی اس پارٹ کا اس کا جو بھی ایکسٹر فیبرک ہے میں نے جلا لیا تو یہ بٹن جو ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ لگاتے ہیں تو یہ اسی طرح میں سے یہ گزارتے ہوئے میں نے بٹن لگا لیا اور یہ ہے اس نیک کی فائنل لک اور انشاءاللہ بہت جلدہ آپ لوگوں کو یہ جو میں نے ایمبرائیڈری کیا ہے یہ اوپر آئی بٹن میں اس کا بھی لینک آپ لوگوں کو مل جائے گا اور یہ ہے اس نیک کی فائنل لک اگر آپ لوگوں کو بھی یہ ڈیزائن اچھا لگا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور مجھے اجازت دیں اللہ پیس موسیقی